بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں مذہر تارل سب سے پہلے تمام آباب کا تمام بھائیوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے چینل سبسکرائب کیا اس کے علاوہ میرے وہ دوست آباب جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے بزارش ایک چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو ہر نئی اپ ڈیٹ بار وقت آپ تک پہنچ سکے اچھا جی عید کے بعد سائٹ پر آ کر پہلی ویڈیو بنا رہا ہوں بلیو ویڈ سٹی میں اس وقت موجود ہوں مین ڈبل روڈ سے جب آئیں تو رائٹ سیٹ پر جنرل بلاگ کا سیکٹر فائیو آج آپ کو میں ویزٹ کروانے جا رہا ہوں سیکٹر فائیو میں آپ بڑے پلار لینا چاہیں بلیو ویڈ سٹی میں بڑے انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہوں تو آپ کے پاس سیکٹر فائیو میں ایک کنال اور دو کنال کے پلار موجود ہیں اچھا جی ان کی تھوڑی ڈیٹیل دوبارہ سے میں دھرہا دیتا ہوں یہ وہ پلارٹ ہیں لیفٹ رائٹ تھوڑا آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کاؤں کتنی تیزی سے جا رہی ہے رائٹ سائیڈ پر یہ بھی دیکھیں یہ کہنے میں تو بڑا آسان ہے کہ چار پائپ ہیں لیکن چار پائپوں کی قیمت اگر آپ ادا کرنا چاہیں یا آپ اتنے پائپ لینا چاہیں تو آپ احران رہ جائیں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اتنے پیسے ان کا بند کیسے گیا ہے سامنے دیکھیں لیفٹ رائٹ جتنا بھی ہے بڑی تیزی سے ڈیولمنٹ کا کام جاری ہے اچھا جی بلو ورڈ سٹی میں سب سے پہلی بات آپ کو پتہ ہی ہے آپ نے بار بار ویڈیو دیکھی سب سے پہلے تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بلو ورڈ سٹی پر جتنی میں میں ویڈیو بناتا ہوں وہ سائیڈ پر آ کر بناتا ہوں سائیڈ پر ویڈیو بنانے کا میرا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو وہ چیزیں دکھا سکوں کم از کم آپ اگر بلو ورڈ سٹی میں انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ میری ویڈیو سے اتنا آپ کو اندازہ ہو سکے اس کی لوکیشن کام پر واقع ہے لوکیشن کا دوبارہ سے دوراوی دیتا ہوں راول پینی اسٹامباد سے آپ ایم ٹو موٹر وے پر سفر کر رہے ہیں چکری انٹرچینج سے نیشے اتریں تقریباً دس میٹ کی ٹائپ پر ان کی ایک گرینڈ انٹرنس ہے بہت خوبصورت گیٹ ہے ان کا مین اس کے علاوہ مین ایک گیڈ نمبر ایک سے آپ اندھر آئیں اس سے تھوڑا آگے جائیں تو گیڈ نمبر دو ہے اس پر بھی تقریباً آلموس کام کمپلیٹ ہو چکے اسی پرسنٹ کام ہو چکے اچھا یہ فورس سکوڈ اینڈ کالج ہے میں تھوڑا اس کو بھی کور کرتا ہوں اس کے علاوہ وہ سامنے جو مشینری گزرے وہاں پر سرین ویلاز ہیں پانچ مرلا کے ڈبل سٹوری اس کے علاوہ وہ سیکٹر وان ٹو اس کے علاوہ جس جگہ میں وزٹ کرنے جا رہا ہوں یا آپ کو جو چیز دکھانے جا رہا ہوں یہ سیکٹر فائی میں آپ ایک کنال کے یا دو کنال کے پرورٹس لے سکتے ہیں اچھا وہ ڈیٹیل میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا تھوڑا سا اس ایریے میں بھی چلا جاؤں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو سے کی اس سیکٹر فائی میں سیچویشن کیا ہے کام کتنی ہو چکا ہے ڈویلمنٹ کتنی ہو رہی ہے کتنی لیبر لگی ہے کتنی مشینری لگی ہے اچھا جی جب آپ چکریچ سے دس میٹ کی ڈرائی پر آتی ہیں تو مین اس کے انٹرس ہے اس میں جنرل بلاک ہے اوورسیز بلاک ہے وارٹر فنڈ ڈسٹک بڑا خوبصورت فیمیس بلاک ہے اس کے علاوہ جی عوامی بلاک ہے جس میں آپ چھوٹی انویسمنٹ کرنا چاہے تو عوامی بلاک میں ساڑھے چار مرلا کی جو بوکنگ ہو رہی ہے نو لگ پچھتر ہزار ہے دس پرسنٹ آپ نے اس کے ڈون پیمنٹ دینی ہے چونکہ اوورسیز بلاک اور جنرل بلاک میں تھوڑے ریٹ ایکسٹینڈ ہو چکی ہیں قیمتیں بڑھ چکی ہیں تو آپ اگر چھوٹی انویسمنٹ چھوٹے انویسٹر ہیں آپ کے پاس یہ ایک اچھا اپشن ہے کہ آپ عوامی بلاک میں اپنی انویسمنٹ کریں ساڑھے چار مرلا کی بوکنگ ہے جس میں آپ نو لگ پچھتر ہزار جس کی کل قیمت ہے دس پرسنٹ آپ نے ڈون پیمنٹ دینی ہے اور مہانہ بڑی آسانی سے آپ نو ہزار کس دے کر ایک پلاٹ کے مالک من سکتے ہیں اچھا آج اس سائیڈ پر اس سیکٹر فائیو میں آنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کو دکھا دوں کہ سیکٹر فائیو میں کیا واقعی ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے کام ہو رہا ہے یہ باتوں کی حد تک ہے اچھا جی دوسری بات یہ ہے جنرل بلاگ اوورسیز بلاگ کسی بھی بلاگ میں تقریبا یوال موسٹ ان کی بوکنگ ہے وہ چار سالہ انسٹالمنٹ پلین ہے ان کا لیکن سیکٹر وان اور ٹو میں پانچ مرلا اور دس مرلا اس کے علاوہ سیکٹر فائیو میں آپ ایک کنال اور دو کنال کے آن گراؤن پوزشن پلاٹ پہلے تو سیکٹر فائیو میں یا وان ٹو میں بڑے آپشن موجود تھے لیکن کافی دوست اب آپ کو ہم نے اس میں بوکنگ کروا کر دی آپ نے سائٹ پر آنا ہوتا تھا یا آپ نقشہ میپ سامنے رکھ کے آپ نے پلوٹ پسند کرنا ہوتا تھا نون کورنر ڈبل روڈ کا جو بھی کہتا کری یا جیسا پلوٹ آپ پسند کرتے ہیں آن لائن اس کی بوکنگ ہوتی تھی لیکن اب چونکہ اس کی ریٹ بھی بڑھ گئے ہیں اور اس میں آپشن بھی کوئی گنا چنا ایک آدھ آپشن ہوگا زیادہ آپشن نہیں ہے بلکل بھی نہ ہونے کے برابر ہیں اچھا اس کے ریٹ کی حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کر دوں اچھا سیکٹر فائی میں ایک سالہ انسٹالمنٹ پر تیس پرسنٹ آپ نے اس کی ڈون پیمنٹ دینی ہے سسائٹی کو اور آپ کی بوکنگ ہوگی اچھا جو نئے ریٹ ہے سیکٹر فائی میں وہ ہے ایک کنال کا جو کل قیمت ہے ساٹھ لاکھ ہے اٹھارہ لاکھ آپ نے ڈون پیمنٹ دینی ہے اور ایک سال کے اندر آپ کو آپ نے اس کی بقایا رکم سسائٹی کے دنیا ہے اور پزیشن پلارٹ آپ حاصل کر سکتے ہیں اچھا دوسرا دو گنال کا پلارٹ اگر آپ لینا چاہیں دو گنال کی پلارٹ کی قیمت ایک کروڑ پانی لاکھ ہے جس کی ڈون پیمنٹ ہے اکتیس لاکھ پچاس زار ریمیننگ اماؤنٹ بقایا اماؤنٹ آپ نے سسائٹی کو ایک سال میں ادا کرنی ہے لیفٹ رائٹ آپ دیکھ لیں میری زیادہ زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ میں یہ ایریا جو میں سائٹ پر آ کر ویڈیو بناتا ہوں یا بنانے کا میرا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو میری ویڈیو سے زیادہ زیادہ فیدہ اصل ہو سکے آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کسی بھی آسنگ پر ایجیکٹ میں کتنا کام ہو رہا ہے کتنا بقایا ہے کیا باتوں کی حد تک ہے یا واقعی مشنری لگی ہویا ہے تو آپ یقین کریں اگر آپ نے بلوول سٹی میں ابھی تاکہ آپ نے بلوول سٹی کا سائٹ ویڈیو نہیں کیا تو میری آپ سے ابھی بھی گزارش ہے کہ آپ ایک بار سائٹ ویڈیو کریں میں دعوے سے کہتا ہوں آپ ایک نہیں دو تین بوگنگ گرا کر واپس جائیں گے پھر سب سے بڑا جو مسئلہ میرے خیال سے وہ یہ ہے بلوول سٹی میں پلات سستے ہیں ورنہ تو آپ آپ بھینگی چیز پسند کرتے ہیں سستی چیز آپ پسند نہیں کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیک ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ فری میں مل رہی ہے حالانکہ آج ہی بلوول سٹی کی منیمنٹ یہی پانچ مرلے کا پلات تیس پینتیس لاکھ میں کر دے تو ہمارے میں کئی ایسے دوستوں کو جانتا ہوں جنہوں نے میرے سامنے بھی یہ بولا ہے کہ یار وہ پلات تھوڑے سستے ہیں مطلب اور کوئی اس میں فیک بات نہیں ہے دوسرا آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ بلوول سٹی جب شروع ہوا تھا دوزار اٹھارہ میں تو ایک ہزار کنال سے یہ حسنگ پر ایجیکٹ شروع ہوا تھا اس وقت لوگوں نے اس پر اس وقت سے لے کر آئے تک بڑے پراپو گنڈے کی یہ بڑی اس کے خلاف جو ہے پراپو گنڈے کی یہ باتیں کی لیکن الحمدللہ یہ چیئرمن جناب صادر نظیر صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے دن رات کی محنت سے یہ ثابت کیا کہ ایک ہزار سے شروع ہونے والا حسنگ پر ایجیکٹ آج الحمدللہ سواق لاکھ کنال پر یہ مشتمل ہے اور دن بہ دن بھی آگے بڑھتا جا رہا ہے اچھا جی جو میں نے آپ کو ریٹ بتائیں وہ ریٹ بتائیں میں نے نئے ریٹ اچھا دوسرا آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ پرونے ریٹ پر میری جو ذاتی رہا ہے کہ آپ پرونے ریٹ پر بکنگ کرائیں اس میں آپ کو فیدہ ہے اچھا ایک کنال کے جو نئے ریٹ ہیں وہ ہے ساڑھ لاکھ دو کنال کا جو نئے بوکنگ ہے وہ ہے ایک روڑ پہنی لاکھ اچھا اب کمپیریزن کریں پرونے ریٹ سے جو پہلے کی ریٹ ہیں پہلے جو آپ کا ایک کنال کے ریٹ ہیں اس کی قیمت تھی جی پنتالیس لاکھ جس کی ڈان پیپنٹ تھی تیرہ لاکھ پچاس دار اور دو کنال کا پلار جس کی کل قیمت تھی اسی لاکھ تقریباً اسی لاکھ جس کی ڈان پیپنٹ تھی تیس لاکھ ستر ہزار پہ میرے خیال سے آپ پرانی بوکنگ میں جتنے لوگوں نے پرچیزنگ کی ہوئی ہے ان سے ری سیل میں آپ چیزیں دوبارہ ری سیل میں چیزیں آپ لیں اور اس میں آپ کو زیادہ فیدہ ہوگا چونکہ دیکھیں نئے ریٹ جو ہیں وہ ساڑھ لاکھ کا ایک کنال ہے اور پرانا ریٹ پنتالس پندرہ لاکھ کا فرق ہے پھر ڈان پیپنٹ میں ساڑھ لاکھ والے جو نئی بوکنگ ہے اس کی ڈان پیپنٹ ہے اٹھارہ لاکھ اور جو پرانا ہے وہ اس کی ساڑھے تیرہ لاکھ ہے تو آپ کے پاس میرے خیال سے ایک بڑا اچھا اپشن ہے کہ آپ لوگر سیٹی کے سیکٹر فائی میں اگر بڑا پرارڈ لینا چاہتے ہیں ایک کنال یا دو کنال کا تو ری سیل میں پرانے ریٹ پر آپ اس کے ساتھ پرانے ریٹ پر چونکہ پرافٹ چل رہا ہے تو اگر آپ ری سیل میں پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رابطہ کریں اس کا منیموم میکشمم جو بھی کم از کم یا اس کا پرافٹ ہوگا ہم انشاءاللہ ہر لحاظ سے ہر طریقے سے آپ کے ساتھ پارٹی کو پورا اس کے قائل کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو اچھی پرچیزنگ کروا کر دیں گے اس کے علاوہ بلو ور سیٹی میں آپ کسی بھی سائز میں کسی بھی بلوک میں آپ کسی بھی قسم کی انویسمنٹ کرنا چاہیں یا انفرمیشن لینا چاہیں ہمارے ساتھ رابطہ کریں ہم انشاءاللہ ذمہ داری کے ساتھ سرسز دیں گے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ